ہلو جنابین السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو اس پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ان سے میرا پہلا تعرف بھی کتابوں کے ذریعے سے ہی ہوا اردو عدب اور پاکستان ٹیلیویجن اور ریڈیو پاکستان کے دو بہت بڑے نام اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے صاحبزادے اسیر احمد خان آج ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں موجود ہیں سر ویسے ہوتا ہی ہے کہ دو اتنے بڑے والدین کے زیر اثر زندگی گزاری ہو تو انسان کا اپنا تعرف جائے وہ ایک حد تک حضف ہو جاتا ہے لیکن میں سننے وہ بڑا مشہور بار کی سینگ ہے کہ اتنے بوڑ کے ترک کے نیچے بہنے بنتے ہیں تھوڑا سا تعرف ضرور آپ کا دینا چاہوں گا کہ پڑھنے میں یہی آئے کہ آپ ایک زمانے میں کرکٹر بننا چاہتے تھے لیکن پھر بینکر بن گے جہاں پہ آپ نے تقریباً پچیس تیس سال وہاں پہ سرو کیا اس کے علاوہ جارج واشنٹن یونیورسٹی سے اپنا ایم بی اے مکمل کیا نوائی وقت کے لیے ایک عرصتہ تک کولمنس لکھتے رہے اور وان ٹونٹی ون سی موڈل ٹاؤن ڈاہور داستان سرائے میں آج کل مکیم ہے آپ داستان سرائے میں مکیم نہیں ہوں۔ دنسان ترائے ڈاہور داستان ہو رہا ہے کیونکہ وہ بہت پرانا ہو گیا اور براہ دارمی وح 게임وں میں آتزی نہ سکم کیاaze پڑھنے کا جو کہ ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے اشواق احمد کی autobiography ان کی اپنی زندگی کی کہانی تو بہت سے سوالات تھے میرے ذہن میں تو میں نے سوچا کہ آپ کو ذہمت دی جائے اور کچھ گفشک مجھے جائے 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 جہاں جہاں تک میں ان کا جواب دے سکتا ہوں لگ اسیس پلک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا فور می ہر پیرنس ور نیور رائٹر ہر پیرنس فور می تو بہت سے یہ ہے کہ مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ راجہ گت پڑی ٹھیک ہے تو میں نے بڑی مشکل سے ایک دفعہ راجہ گت پڑی میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اس نے نائنٹی فور ٹائمز راجہ گت پڑی مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی دفعہ راجہ گت پڑی ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پر بن چلے اور کئی دفعہ تو مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ چار تاریخ کو 4 4th of April ابھی پیشتے دنوں امی کی برسی تھی تو وہ زیادہ رو رہے تھے اور میں رو تو رہ رہ لیکن میں جیلسی اور کمپیرزن میں آگیا ہے کہ یار مجھے اتنا دکھر اتنا رونا نہیں آرہا جتنا ان کو آرہا تو یہ بڑی ایک کانفرکٹنگ سی بات ہے یہ سیلیبرٹیز کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ایسی سیلیبرٹیز جو درویش آنا ہوں جو سادہ زندگی میں بسر کرتی ہوں جن کے پاس اللہ رکھ سے شروع سے پریبلیجڈ ہو اور ان کے پاس دین دنیا اللہ نے دونوں دی لیکن ان کی زندگی اتنی سادہ ہو کہ حد کوئی نہیں اور اب آپ کوئی حساب لگا لیجے کہ شواق احمد انفرمیشن اور برادکاستنگ منسٹر فور 3 دیز جب وہ انہوں نے جوائن کیا تو وہ جب گئے وہاں پہ اور اندوائزر تو بیچ بیچ میں رہے ہیں یہ ایلیگیشن میں ٹائز دی ہوئے جنرل دیا کی نظر سے ہم کھل کے بولیں گے سمیٹنا کاری کے اوپر ہے ہم فوکسٹ جواب کو جوابی میں کبھی دیتا میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کھل رہی ہے لوگوں کے پاس اور ان کے پاس کاری کے پاس ایسا مائنڈ ہے کہ وہ اس چیز کو سمیٹ پائے ادروائیس وہ اپنی فاکلٹیز کو استعمال نہیں کر رہا تو یہ کمیونیوکیشن کا لائک جو ہوگا میرا خیال ہو سکتا ہے تو اشفاق کے احمد کو ہوئی کہا نہیں میں واپس اپنے مرکزی ووٹ جانا چاہتا ہوں تو وہ واپس آکے اور پرکز اور میں ان کی بہت بڑی گاڑی تھی لیکن وہ کیری دبا جلال کے ساتھ خوش ہوتے تھے تو وہ ایک ایک بالکل ہی مشکل آدمی تھے عجیب آدمی تھے مشکل نہیں مطلب وضیب آدمی تھے شفیق آدمی تھا بہت شفیق اتنے شفیق ہونے نہیں چاہیئے ماں باپ اب نومل ہاؤس تھا ہمارا اس لئے اب نومل ہاؤس تھا کہ ہمیں کبھی نہ چڑکے پڑے نہ کبھی ہمارے کسی پاک پہ کوئی روکا یا ٹوکا شفیق دفعہ روکا میں انڈے نائنٹین کے لیے جانا چاہ رہا تھا میں پندرہ سولہ سال کونگا سکر تین ہیمار میں دسویں لوگ کر لیتے ہیں تو وہ مجھے لینے آگے کہ کہ جی آپ میں چلنا ہے تو اممہ نے کہا تیرے ہمتہان کون دے میں کہا جی میں اگلے سال دیکھوں گا اس نے کہا نہیں کرکٹ چھوڑ سے انتہام گے تو وہ اوہی میرا خالد تین ہی چیز انہی درہ لائف وہ دیوڈنٹ پے کریں میں کتا کھلے تھا نہیں کھو میں گوڈا میں مرمیڈا کو بھی بیگر ٹیم اور نہیں آپ کے ساتھ وہ بھی تو کھل جاتے ہیں رمیز راجہ وہ اپنے دونوں کے بڑی دوستی تھی دیکھیں رمیز راجہ رمیز رمیز راجہ نے تو ہماری ٹیوب لائٹے توڑی بہت تو وہ اور ناصر باس جیسے دبو ان کے نکنیم دیکھیں دیکھیں 2-3 ٹائمز انتہا ہم میرے چچا بھائی کے فرین بھی تھے گمنٹ کالی بھی تھے ہم دونوں وہ رمیز بات میں پنجاب بیروسی سی ام بی کرنے چلا گیا اور اس رکھ اسٹرانوی میں گرمنٹ کالی میں رکھ بیٹ اس کا تھا وہ پہ بھی ملاقات ہو میں تھوڑا سا پی بھائی ریکی ہمیں دینا چاہیں کہ موروسی غیرت تھی پورا مائنڈسٹ تھا بھائی یہ ہے کہ ہم لوگ پیل جانے ہیں ہم بھی پیل جانے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری گدی تھی ہم کابل سے مائیگریٹ کیے ٹھیک ہے صحیح اور کابل سے مائیگریٹ کیے about 500 years back subcontinent میں انڈیا میں اور انڈیا میں یہ عمرت صاحب کے قریب مقصر گاؤں ہیں اور اببو کے جو والسہ تھے وہ ڈاکٹر تھے تو جناٹیکلی آپ کو پتا ہے کابل کے جو لوگ ہیں وہ غیرت کا اللہم بانڈ مولڈ کے اندر اور اپنی بیویوں کو پروٹیکشن اور پردہ اور چار دوباری جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا بڑا ایمفیسس ہو تو وہ تھا ان کے اندر لیکن امی کے لیے رہی تھا it was a very weird strain باقی امی نے ساری زندگی ڈپٹہ لیا ٹھیک ہے لیکن امی کو اجازت تھی کہیں بھی جانے کی لیکن امی کو یہ نہیں پتا تھا گھر سے کہ میں رائٹ لوں گی تو میں لیبریٹی اجازت ہوں لیفٹ لوں گی تو کہاں اجازت ہوں ان کو نہیں کچھ پانو تھا صحیح وہ درویش تھی میرے باپ کو بنانے اور بھیری ماں احباد کچھ سے اگر میرے باپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوتی تو وہ بن جاتا اگر عشواء قیمت کی کسی اور ارت سے شادی ہوتی تو میرا خلق کوئی ٹائپس ٹائپ ہوتے ہیں چاہے ہمیں پڑھا چاہے چاہے روم دیکھے یا وہاں ہیانسوم آدمی تھا شاید کوئی اور قسم کا آدمی بنتا ہے صحیح اور صاحب ان دونوں کی جو شادی ہے جن حالات میں ہوتی ہے اگر وہ تھوڑا سا بتا سکے کیونکہ وہ بھی بہت سے وہ دیکھیں بہت درستہ یہ ہے کہ امہ اور اببہ کی شادی بہت ڈفکل اس پی تھی کہ امی اور امی اور مینانی تھکے وہ کنورٹیز بہت پارکشن پر منہ مہ رکی مہ رکی مہ رکی مہ رکھی نظر ویڈیل میں اکسے بھی پریسی نظر ویڈیلے ٹیک ہے صحیح یہ کسی کو نہیں پتا یہ آج میں Perfect تو وہ کنورٹ کر گیا اسلام میں آگے نانا کی تو ڈیتھ ہوگی جب امی دو سال کی تھی تو نانی نے اس محاملے میں بیٹ بی ای ڈی کی وائی تھی and she was sleeveless ساری پینسل ہی تھی تینٹس کھیل تھی گورو کے ساتھ تو وہ سب کو چھوڑ کے بانو کچھیا جیسی دانسر کوئی نہیں تھی زندگی مہا پہ بھارت ناتک بگارہ کرنا اور کہانی کرنی stage کرنی تو شیوڑ سیکھوڑ کے and there were converties and they became انویں سے پہلے کچھ لوگ ان کے clans کے وہ مسلمان ہوگی تھے اور وہ گجرام والے کے بہت بیس تھے تو وہ چھتھے تھے تو وہ چھتھے تھے that's where they become بانو کچھیا became بانو چھتھا and my نانی became بزارگرا چھتھا Right تو اس پر صحیح سے ان دونوں کی شادی سب سے بڑا جو تھا انہوں نے کہا تھا یہ تو انسردلی ابھی converties ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے ہم تو وہاں پہ اناغل مسئلہ آگیا وہ جو بات ہو رہی تھے پہلے وہاں نے کہا ہے کہ ایک غیرک کا element تو یہ ہم یہ لوگ ساتھوں آٹھ سو ساتھ سے مہت تو اور پچھلے سے کسی سے بڑے آبی سمیت سمیت کرنی کرنا چاہتے تو وہ اور وہاں پہ ہماری گھڑی تھی اور وہاں پہ ہماری گھڑی بہت لوگ ان پیر کمانتے تھے پھر وہاں پہ آپ کو پتہ پہ رہنا سروائیویل مشکل تھا کیونکہ وہ غیرک کے نام پہ مرڈر بہت ہو جاتے تھے تو وہی تھرڈ یا فورت اببو کا بادہ جو تھا وہ پھر اندیا لیا آگیا پھر 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 اببو کے پالک صاحب ڈاکٹر تھے بہتری دوکٹر تھے بہتری ڈاکٹر تھے بہتری کیونکہ اس جمانے میں حی lone ڈاکٹری سے بہتری ڈاکٹر زیادہ تھا کیونکہ وہ اینہ ہی من ایک جب اگری کلٹی آگیا جب ایک ای وی بہتری فیمس سیون ٹائپ ہمیں مہیندادہ میں ڈسکریمنیلیشن میں ان کو ڈیفائی نہیں کر رہا لیکن بتا ان کی رنگت کا سیاہ تھی اور چھرچک کردارہ تھی اس کے بیجے بھی بڑی سٹوری ہے اگر وہ اس طرح چلے جائیں گے تو پھر جو آپ کی بات ہے اسے ہم دوسری طرح چلے جائیں تو امہ کی اور بھا کی شادی کی بیچ میں یہ تھا پھر ابو روم چلے گئے روم میں امی نے کہا کہ میں نے اگر کرنی ہے شادی تو شواکہ مکسی شادی کو تو نانی بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے مامو جوتے وہ ان سے ایک سال بڑھے تھے تو ان کے گھر کو غیرت کا ایلمنٹ کا ایسا نہیں کانسکت ہے صحیح تو پھر جب وہ واپس آئے تو شواکہ احمد نے دیکھا کہ وہ بانگوچ میں تو وہیں کھڑی تو انہوں نے گھر جا کے بتایا تو جو ہمارے تایا ہے انہوں نے پارتشن میں بڑی کانٹریبیشن کی بہت 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 انہوں نے سکھ و بیرہ کو قتل کیا گیا اور مارا اور لوگوں کی بچیوں کی عزت بچائی اور بڑا تو ہی وہ سکس فور اور لائک ڈاٹ اور وہ بالتی میں دودھ پی تھے اور وہ گھنڈے مشہور تھے لکلی وہ گھنڈا تو وہ پلمان ٹائپ گھنڈا تھے تو ان کو ایک بارابور دی گئی کہ شواک احمد کھوٹے گاڑی پہ اپنی کتابیں شواک احمد کے پاس ٹوٹل ایسر جو تھا وہ کتابیں تھیں اور ایک ادد ریڈیو تھا وہ کھوٹے ریڈی پہ رہے کے وہ میری نانی کے گھر آ گیا ہے تو نانی نے کہا کہ آپ کے گھر کی طرف سے کوئی نہیں آیا تو انہوں نے کہا جی یہ چند دوست ہیں وہ ہیں میں ڈل صاحب تو ساتھ بھی تائے جی آ گیا تو تائے جی آئے تو امی نے جس طرح عدد سے ان کو اسلام کیا تائے جی نے ادھر رہا دیا انہوں نے کہا جی نکاح شروع کرو مولدی صاحب میں اببہ جی نو فیر دست ہوں گیا تو وہاں پر جادی ہوگی تو پھر مائے گرانٹ فادر یعنی کہ میرے دادا اور دادی نے اببو امی سے دو ڈھائی سال کوئی بنا کر دیں گے پھر جب اولاد ہوئی انیک ہوئے تو پھر میری ڈادی موزانگ روڈ سے پرانا شرٹل کٹ بغرکا پین گے میری ڈادی دیر تھی وہ فائیو ایٹ فائیو نائن تھی اور اتنی خوبصورت حسین عورت تھی کہ میرے خال میں اتنی خوبصورت اور حسین عورت تھی میں نے دیکھی صحیح ہم بہت پہلے خوبصورت ہو گئیں لیکن میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت ہی تھی تبھی یہ سارے سارے بہت زیادہ handsome and good-looking تھے اور بہت خوبصورت تھی اقلان ابو کیج تھی تو سر پھر وہ پھر جب انیک ہو گئے میں اس کو ختم کر لوں تو دادی نے ریولٹ لیا against his husband at that time you couldn't understand کہ نہیں میں تو اپنے پوتے کو ملنے جا تو she walked from Muzang to Samrabad all the way اور گودی میں ٹھائے ابو بھی ڈر گئے کہ بس خونتے مر گئے ٹھیک ہے تو ختم ہوگی بات اس کے بعد پھر قردہ نے کہا کہ میرا پوتا لایا جائے اور کچھ سے آپ کو بھی بلایا جائے اچھا بابا ڈادا جو تھا بڑا زوک والا بھی تھا فارسی وہ جانتا تھا علامہ اقبال کا شدائی تھا رومی وغیرہ کون پڑھنے والے تو جب ممی نے ان کے ساتھ فارسی کے کچھ ہوئے بولے تو وہ ششدد ہو کے بیٹھ گئے پھر ساتھ اس زمانے میں ان کی انگریزی بہت اچھی تھی تو یہ کی ساتھا ساتھا کچھ جب انہوں نے سنایا ہے تو پھر انہوں نے اپنے ساری جو بابا اببو کی بھابیاں ان کو بلایا ہے انہوں نے کہا یہ ہوتی ہے عورت اچھا واہ تو وہ کوئی کافی برسنگ سیچوریشن ہوگی صحیح تو پھر وہ انہوں نے امی کی جوٹی لگ دی کہ تُو نے کچھ سیاں شام کو میرے پاس آنا ہے اور تُو نے میرے صد بات ہے بس پہ پھر وہ بلو آئی ڈی مرے اب بادائی جب تو وہ کچھ سیاں نہیں دیکھ لیتی تھی تو وہ تک تک چین میں نہیں رہتی تھی واہ واہ سر بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے کہ کس طرح سے دونوں دونوں فیاملیز کا بلتے ہیں خاص طور پر میں تھوڑا سا مووالانگ کرنا چاہوں گا کہ شفاق احمد کی اگر اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ کم از کم اپنی زندگی سے کوئی دس پندرہ بیس سال آگے کے وہ انسان تھے یعنی کہ انہوں نے فلم میں میرا میرا فیامل ہے وہ اپکس سے کوئی سکتہ مجھے ترسال آگے تھے ٹھیک ہے نا اب جو باتیں ہوا کے نام میں لکھی جا رہی ہیں ہم میں لکھی ہیں یا شفاق احمد کے ڈرام میں ٹھیک ہے یا آج کل صوفیزم مستسزم اور اس کے مطالق بات کی جاری ہے میرے باپ کو فات ہوئے سترہ سال ہوگی تو وہ اپنے وقت سے پہلے کا سوچنے والا تھا تو اس لیے کی پرو پروگرام تلکین شاہ بہت اور لوگوں کو زیادہ مزا جاتا تھا کیونکہ اس میں پان بھی تھا اس میں ستائر بھی تھی اور اس میں خاص طور پر وہ ستائر بھی تو وہ پیپل جب پیٹریوٹ لوگ جیادہ تھے اب ہم پیٹریوٹ نہیں رہے نہیں بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے محبت کی تو اس زمانے میں جب لف سٹوری کا کوئی کونسپ نہیں تھا پھر انہوں نے فلم بنائی، آرٹ مووی جب کونسپ نہیں ہے پھر تلکین شاہ کیا پھر سیتان داستانگو کے نام سے جو رسالہ نکالا اس کا بڑا اچھا ایک انٹیویو ہے بھی نیم بخاری کا اور شواق احمد اور بالکت سیہ کا اگر آپ نے دیکھا ہوا اس میں کہا تھا کہ اماں نے بی ایسی کی تھی ان اردو میں آگئی تو ان کو حمدردی نہیں دیکھنا آتا تھا حمدردی نہیں دیکھنا تو یہ بڑے خوش تھے یہ بڑے پھنے ہاں بھی تھے شواق احمد شواق احمد کی اس وقت راجہ قدریہ بھی نکل چکا تھا اور ایک ناول کے ہاتھ شکا تھا تو وہ اپنے دپارٹمنٹ میں صوفی غلام مصطفیت عباسم صاحب کی بہت عزت کرتا تو یہ ہوا کہ یہ کس طرح ہوگی تو وہ جو پہل ٹرم ختم ہوئی اس میں احمیب فرس تھی اور یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مہنتی عورت ہے مہنتی عورت ہے اور صاحب کسہ کتھی ہم کیوں پیچے رہے شواق ہم کی جس سے وہ یا نا یا تکبر یا جو بھی اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی فیکلٹی بہت ہے تو ایسی عورت کو داری لیے جائے پھر امام کی ٹرانسفورمیشن جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہمیں بڑا بڑا لگتا تھا امام کو دیکھ کے کہ ہم کہتے تھے کہ جب ہم اپنے دوستوں کے گھر جاتے تھے تو ان کی مائیں اکثر نماز پڑھ رہی ہوتی ہم چالیس چالیس سال کے ہوگئے تھے ہم کہتے ہیں ہماری ماں پہ نہیں نماز پڑھتی علاقے ہمیں خود نہیں پڑھنے والے تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جمعہ کو گھڑی بھیج جاتی تھی تو وہ پٹرول ہول ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے باشے ہی مسجد پڑھ جاتا میں نے کہا جی جو جی تو وہ واپسی پہ پٹرول ختم ہوتا تھا نماز ہم نے کبھی جمعہ کی پڑھی نہیں ہوا ایسا تو بات صرف سے آ جاتی شفاق احمد ان بان نبو سٹوری کی وہ اللہ سٹوری نہیں تھی وہ اللہ نے بنایا تھا جھوڑا وہ واقعی گاڈ چوزن جھوڑا تھا کیونکہ یہ غلط ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو جھوڑیں اوپر ہیونز میں بند تھے یہ عام بات ہے یہ غلط ہے یہ غلط اس تھی ہے کہ ہیونز میں کوئی جوڑا نہیں بنتا ہاں اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کس سے شادی کرنی ہے اگر ہیونز میں جوڑے بنتے پیچھے ڈیوش نہ ہوتی تھے کہ اللہ کو ڈیوش پسند نہیں ہے اور اللہ کو اسیسمنٹ آف نفس کی اور ٹیمپرمنٹ کی بہت آسانی سے پتہ چلی تھی تو پھر اس عورت کو اس عورت سے میچ کرو جاتا جس کی آپس میں نباہ ہو جائی تھی تو ہیونز میں یہ اس کو معلوم ہے کہ کس نے کس نے شادی کرنی ہے لیکن کچھ کے لیے پرویزن ہے کہ وہ واقعی اوپر بن کے آجاتے ہیں اس میں شواق احمد بانو کچھ یہ اگر آپ شواق احمد کے عدگرد کا جائزہ لیں ان کے خاندانی حالات اور ان کے جو ہلکہ یارہ تھا تو وہاں بھی ان کی وہی مسئلے مسائل تھے جو کہ ایک عام انسان کے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جو انسپیریشن تھے وہ پھر کس طرح لیتے تھے جنہوں نے سارے کام کی اپنے وقت سے بہت آگے کے تو یہ مدد کی کیا ان کا مائنڈ سٹ تھا ان چیزوں کے حوالے سے شواق احمد خود بخود فقیر آدمی تھا وہ آپ کو چکر دیکھے جلا گیا ٹھیک ہے یہ بابا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فضل شاہ صاحب سے انہوں نے بہت نیک اور صالح آدمی تھی ان کے پاس بہت سے سیٹنگ کی تو شواق احمد پیر اور تھا صحیح ٹھیک ہے کیونکہ ایک دن وہ جا رہے تھے بابا فضل شاہ صاحب کی بیعت کر آج میں ہوں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو دنیا کو نہیں مازم بلکہ ٹھیک ہے نا یہ بات ہے آپ کو بلکل نہیں کہیں سے ملے گی یہ مجھ سے تو انہوں نے جانے سے پہلے کہا کہ میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا بلکل نہیں شواق تو بیعت کر انہوں نے بیعت نہیں کنے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی کی کا وجود بڑا تھا تو اس لیے نہیں بیعت کی نا فضل شاہ صاحب کی ہمیں کر لیتے ہیں اور اس لیے فضل شاہ ولے یہ نور والے بابا کی طرف بابا جی بابا ساں فضل شاہ کا نام تھا بابا نور والے اس لیے کیونکہ یہاں وجودوں کے بیعت کرتے تو وہ نور والے مشروع تھے یہ میانی صاحب کے گریب ہی ان کا درواز ہے بہت لوگوں کو فیمس ہونے میں جو میسنسزم کے لیپ پرموشن میں اپنے گھر میں دعوتیں کر کے لوگوں کو بلا کے ان کو سناتے تھے ہمارے گھر میں دائی سال کے قریب واسف علی واسف صاحب کی نشستیں ہوں آٹھ بجے سے دو بجے تھے تو امی نے کہا کہ خان صاحب میرا نہیں آتے میرے سامنے تیرے اینا بھی بیمیاں سامنے نہیں بس کرو اینا دیئر کرنا جو بٹھا ہے بٹھاؤ ضرور لیکن کارتے بے دو بے کچھانتے ہیں کئی دوہ چار بات جاتے اور پہلی ریکارڈنگ جو باس سے ساکھی تھی وہ نیت احمد میں کی تھی اور یہ داستان سرائے میں ہوئی جی بھی ہے پہلی داستان سرائے میں پھر اونچولی وہ سپورٹس کامپلکس پہ چلے گئی وہاں پہ پر ایک ریگلر فیچر ہوگی سرائے آپ نے جو اشفاق احمد کی بات کیا ہے جو ان کی بیعت لینے کی اور بابوں کی تو آیا کہ یہ شروع سے ہی ایسے تھے کیونکہ عام طور پر یہ ڈراما انڈسٹری میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اشفاق احمد ایک زبانے میں بڑے چیارے ڈرامے لکھتے تھے لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم پھر کچھ ہوا ہے کہ چینجز آئی ہیں نہیں نہیں دیکھے بات بچھل یہ ہے اشفاق احمد کا جس افرطہ اس کی چیز ترانسفارمیشن تھی وہ شروع سے لے کے دوتا کہانی ایک محبت سا افرسانے من چلے کا چودہ اور ڈرامے یہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ کے بڑھ کے ٹرانسفارمیشن تھی لیکن ایک انسان کو انٹرسپیکشن کی تلاش رہتی ہے تو پھر وہ مستسزم اور سوفیزم سے ہی پتلا چلتی کیا ہوں میں اس لئے ہوں تو انٹریڈ ان کو تھی تو پھر انہوں نے پھر سوفیزم کے اوپر قدم جمع لیے انڈک ہوگئے پھر من چلے کا سلطہ بعد میں زاویہ کیا اور یہی آپ کو صورتحال بانو قدسیہ کیا بھی نظر آتی ہے یا وہ شروع سے ایک ہی پیٹرنٹ نہیں جو بزرگ ہوتا ہے اس کی نشانی پہلی ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں بزرگ ہوں اگر بزرگ کو پتا چل جائے کہ میں بزرگ ہوں تو وہ اسی وقت بزرگی سے فارق ہو جائے تھے امی کو بتا ہی نہیں تھا کہ امی کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے جیساں شاہر چیز ہی ہوتی ہے یہ وہ چاہ چیز ہی ہوتی ہے جیساں چیز ہی ہوتی ہے بہت بڑا حق نہیں تھا بلکل نہیں آپ بلکل نہ کریں آپ تو رہے نہیں میں ٹھونکہ ساتھ میں لہور میں ڈرائیور امی شہور صاحب تھا آہا جی رہا میں اس وقت تھا اور چھوٹی عمر میں میں 1962 کی پتائش ہوں تو وہ 86 86 میں پہتر ہو گئے تو یہ ملے ہیں والٹن ائرپورٹ پہ اشواق احمد عمرو داز مفتی یہ میں سیکونس میں اس لئے نہیں چلتا لیکن اگر if you are sharp enough you can set the jigsaws on the spot and make a complete picture سر اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ داستان سرائے اور even جب آپ سمنباد وغیرہ میں بھی رہتے رہے تو وہاں پہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا تھا کیونکہ اشواق احمد یہ خود دس بہن بھائی ان کی آگے سے بچے اور وہاں آپ کے پاس آکے رہ رہے ہیں اکسی مفتی آپ کے پاس آکے رہ رہے ہیں تو اس پورے ہنگام اکسی بھائی تو ہمارا فورستان امی کا سب سے لڑلا بچہ اکسی مفتی اور اکسی ابو امی couldn't afford اس زمانے میں کیوں کہ ارب پتی اس زمانے میں کروڑ پتی باپ کے بچ کو نکال دیا تو سائیکل بھی نہیں تھی ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے ویسپا خرید تو اکسی بھائی جو ویسپا کے بیچ جگہ ہوتی ہے اس کے بیچ میں بیٹھتے تھے اور امی پیچھے بیٹھتے تھے اور ابو آگے بیٹھتے تھے اور پھر وہ لکل جاتے تھے اور پھر وہ رات کو انار کلی میں جا کے مٹھے کھاتے تھے مٹھے کھانے کا شوق تھا سائیک سائیک نہیں میں پوچھتے ہی چاروں کیونکہ گھر میں اتنی زیادہ گیمہ گیمیدی ساروں کا آنا جانا اور بانہ کچھ سیرا اشواہ قیمت کے اندر ایک مقتہ تیسی کا افعوت تھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی محفل میں متوجہ کروانا جانتے تھے یہ اللہ کی دین تھی تو پھر لوگ گا بگا ان کو ملنے آنے آتے کیونکہ میرے باپ نے زندگی میں صرف ایک کام کیا اس نے کتاب پڑھ لیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اپنے دفتر میں بھی بھی کتاب کی پڑھیں اور مرکزی رتوبار واحد حکومتی ادارہ ہے جیو پروفٹ گورنمنٹ کو دیتا تھا اور گرانٹ پہ نہیں تھا اور اپنی کتابیں چھاپ کے اور وہ سائنس کی لغت بنا رہا تھا تاکہ تیمونالوجی حسان ہو فور یہ کم از کم ڈپلوما ہولڈرز کے لئے کیونکہ ان کو نہیں بچا رہا کو پتہ چوتا تھا کہ کیونکہ اتنی انجین کی مشکل ٹرمز جو انگلیش کی تھی تو اس کو پھر اردو میں لغت بنائیں پھر ٹوکلانگ ٹائم وہ لیکن بن گئی اور اس کے علاوہ بہت اور کتابیں لگئیں بلکل اور غالباً اس ادارے کی جو بلڈنگ تھی وہ بھی انہوں نے اپنے اداروں کے پیسش ہی خریب اتنا مشہور ہو گیا اپنے سارہ کچھ دیکھیں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنا جب ابو بنے منسٹر تو شاہد چچا نے فون کیا اسلام بات سے کہ شفاق تو آ رہا ہے تو یار خربوزے لینا ٹھیک ہے تو جب منسٹر اٹھرا تو اس کے ہاتھ میں تھیلا اور اس کے اندر چار پانچ خربوزے تو جو پروٹوکول والے فلانے وہ نے کہ یہ ایک اس قسم کا منسٹر ہے تو انہوں نے کہ یار دفتر سے پہلے شعب کے گھر لے خربوزے پھر وہ جب وہاں بیٹھے تو ان کو کچھ پر احساس ہوا کہ یا نہیں میں غلط میں جو پھر وہ جھوٹے بیمار ہو گئے تو پھر امی نے فون کیا کہ میں بھاج بلیسان میں اپنے کو رلیف ہوتے ٹھیک 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 پھر پوچھوں گا کہ کیونکہ گھر میں اتنا آنا جانا تھا تو بانو قدسیہ کو سکرپ رائٹنگ کرنی اور ڈرامے لکھنے اور سارا کچھ تو ان کا کیا thought process تھا بانو آپا کا یہ time کی جو 3 relativity کی تھی بھرہی ہے اس کی dimensions تو ابھی تک 166 تک آپ پہنچ گئے لیکن کئی لوگوں کو اس سے زیادہ dimensions مل جاتی چوبیس گھنٹے ان کے زیادہ بن جاتے تو بانو کچھ ایسا علم آتا تھا کہ اس کے باوجود راجہ گل بھی لگ گئی اٹھائیس نوول بھی لگ گئی بے شمار دورا میں بھی لگ گئی اور ریڈی ایڈرام میں لگ گئی you name it رائٹ بلکل ہر سپیر جو لیکن دونوں نے سوائے اببو نے ایک چھوٹی سی کلواب لکھی کھٹیا بٹیا جس پر شاہری کی پنجابی ادو 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 دونوں میں پوٹری نہیں کی سر آپ کے لیے ان دونوں کا سب سے کچھ فیوریٹ نوول یا فیوریٹ ڈراما آپ نے کون سا دیکھا یا آپ کو کون ہمیں تو یہ ٹھوٹی پیتل تھے صحیح تو مجھے کیا چھے لگی ہمارے گھر میں اگر ایک وقت میں ممتاز مفتی ابن انشاء شباق احمد بانو قدسیہ قدرت اللہ شہاق عقیل روبی ذلف غار احمد تابش یہ سارے لوگ جمیلی دین نالی سارے بیٹھے ہوں تو ایک مجلس میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر ہم بیچ میں کہتے تھے اسلام کر کے بے شک بھاگ جائے تو ظاہری بات ہے کہ ایک دو منٹ تو بات سمجھ آتی کہ اس کے بعد تین ایجرز کے شوق کچھ تین ایجرز کا ڈیفرنٹ ہوتا جائے جی دو تو وہ پھر ہم پھر سلام کر تم تو بھاگ بھاگ جاتے تھے میں اکسی مفتی سے پوچھا میں نے بھاپ کی کوئی کتاب نہیں پڑھے کیا تو میرے لیے تو چلتی پھرتی کتاب تھی مجھے بڑی حیرانی ان کی بات سن یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں آپ کیوں ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی کتاب پڑھے نہیں بالکل میں سمجھ گیا آپ کے بعد میں پہلا ایسا ہمیں اگر بانو کتسیہ کی فریکوینسی ایک جیسی نہ ہوتی تو ایک گستر کے ساتھ امی تو رہی لیتی امی تو کسی مالی کے ساتھ بھی رہ لیتی اگر رمی کی شادی مالی تس آدمی ہو جاتی تو ان کی بہت خدمت ہے اشواق احمد نہیں رہ سکتا بانو کتسیہ کے لازم حضر میں ایک اور آگے پوچھنے چاہوں گا کہ خاص طور پر اگر اشواق احمد کی زندگی دیکھیں اور آئیٹنگ دیکھیں تو وہاں پہ پاکستان سے پیار پاکستان سے محبت جب ڈھاکہ فال ہوا اور بنگلہ دیش پہ پندرہ دن میرے روتا رہا اور میرا باپ میرا خل میری دادی کی جب وسال ہوا تو ان کی میت کے ساتھ ساتھ تلقین شاہ لے پرا تھا کیونکہ ایسی کمیٹ مرتی کیونکہ یہ لانگست دوریشن کا پلے تھا جو حالی میں نیوزرلنڈ میں کسی نے بریک کر دیا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تلقین شاہ ہو گیا یا وہ کہتے تھے کہ صالح کی اونتھ کی طرح ہے تو ان کے اندر جو وہ پیار تھے تو وہ چیز گھر میں بھی نظر آتی تھی یا اس کے پیچھے کو کیا سوچ تھی ان کی کہ کہ دیکھ میں نے آپ کو شروع بھی کہا دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کو لڑتے ہو نہیں تھا تو ابنومالیٹی ہے سر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا داستان سرائے کی اگر آپ پوچھو کہ کون کون آیا تو بڑا خلط سوال ہوگا پوچھنے میں کون نہیں آیا داستان سرائے میں کون داستان سرائے میں کون نہیں آیا فیس صاحب آیا صادق آیا کون نہیں آیا کسی کا نام لیں عمران خان آیا نواز شریف آیا کیا پولٹیشن کیا بیوروکرات کیا ٹیکنو ٹیکنو ٹیک کیا بیوروکرات لیٹیشن وہ تو آنہی تھے ٹیک ہے کیونکہ ان کا تو اس کے علاوہ یہ اور پاک کی ہاؤس میں اس پاک آمد کی بات سائیکل ہوتی تھی تو وہ یہ اے حمید صاحب اور اس وقت یہ یاہر میں تھے ابن ان جاظر تو یہ باہر کھڑے رہے تھے they never used to کو انسائی پاک کی اور وہاں پہ کڑے کر رہے کے گپیل کرتے تھے پھر چلے تھے حسنا بات درست اب بات ہو رہی ہے کہ شواق احمد اور بانو کچھ کی محبت کی بتا لیں اب محبت پہ expectations کا نہ ہو نا یہ ناممکن سی بات ہے ٹھیک expectation آ جاتی ہے آپ کو کوئی کہہ کہ میں وہ آدمی ہوں جس پہ کوئی expectation نہیں تو مایوب سی بات مجھے تو لگتی اگر کوئی کہہ دے تو مانگ بھی لوں گا لیکن ججمنٹل ہی رہاں گا صحیح تو میں نے ان کو واقعی دیکھا ان کو واقعی کوئی expectation دی ایک دوسری تو اس بجھا سے دھنڈے مٹھے دور میں نکل اور ابو کو پتا تھا کہ مگر اسے مشرقہ بتا دیں چاند نکلے ہاں جا صاحب صاحب ان کے چلے جانے کے بعد وصال کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو یاد آتی ہے کون سی ایسا موقع ماں کی ماں کی ماں کی صرف ایک چیز کیا تھا تو عید کی نماز پڑھ کے آتے تھے نا تو ہمارے گھر میں اللہ کا فضل سے بہت زیادہ ستاف تھا کیونکہ ابو کی کچھے سے اگری کچھر کی لیونگ تھی اور گاؤں سے لوگ آرہے ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں امی نے چولہ پندرہ بچوں کو میں پڑھا کے گریٹ سولہ میں لگوا دیا اس طرح میں لگوا دیا تو بات ہو رہی تھی تو مجھے جو ماں کی چیز رہا جاتی تو امہ ہمیں عید پڑھنے کے بعد قرآن کے نیچے سے گزار تھے وہ سال پورا ٹھیک لکھا وہ چاک سنلوں سے نہیں بلکل سر بلکل اور میرے خیال ہے غالباً آپ ہی تھے آخری وقت میں بانو قدسیہ کے ساتھ جی میں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک میرے بھائی آپ کے دالس تیس پہن تیس سال ہو تو وہ فریکنٹلی تو آجاتے تھے اممہ کو ملے لیکن ظاہری بات ہے وہ میرے حصے آخری سال جو ان کے چھے سال سال تھی تو پھر تو ایوینچولی پھر میں اچھا کر رہا تھا بینکنی تو پھر میں نوکری بھی چھوڑ دی میں نے کہ چھوڑو اس کو کیا کر ماں کے پاس بیٹھتے تو میں سا بات بھئی تھا میں بینکر تھا میں باہر کے ارمانی بہت سکھوڑا رہا کے سکھو پہنٹا تھا کیونکہ دیمیدر میں اور وہ ریکوارمنٹ تھی ہماری آفیس تو ساتھ نہیں سونت دیتی میں کہا مجھے ساتھ یوں نہیں سونتی نہیں تو میرے نال سو میں کہ تشی میں پیدا کیتا ہے میں تو جب بھی پاکست ایک عمر تو منجی لے میں کہا منجی نہیں میں نیچے ہی لیڑی جاتھ تو پہاں پہ گدہ لگوا کے نیچے لگی تو پانچ سال میں نیچے زمین پس ہو ہے امید کیسا تو امید بڑی تکلیف تی کیونکہ امید دو بجے جاتی تھی ترجم چھو ہو جاتی تھی اور ہر بڑی کہتا تھا کہ امید جی میں نو تے سو لہن دیا کرو نہیں نہیں خدا دی قسم کوئی کھڑا کر نہیں کھڑا میں کہ جی وہ خود ہی پھواک کر کے ان کے پاس نرس تھی 24 آورز کے لیے تو نرس پی اچھی تھی پاس لیکن نرس کو کیوں دینا وہاں کو اور صرف ان کا یہ سلسلہ جو تھا یہ آخری عمر تک چلتا رہا آخری سالوں تک تحجد کا اور یہ سارا جو ان کا عبادت گزاری ہاں وہ بات ہو رہی تھی کہ میں نے بات ہمیں بڑے کانفلکٹ میں رہتا تھے کہ ہماری ماں نماز نہیں پڑھ تو جو ماستر بیڈروم تھا ہمارے گھر میں اس کے ساتھ ایک وارڈرپ تھی اور وارڈرپ کے پیچھے ایک سٹور نماز چیز تھا تو میری ماں غیر بتائے نماز کے آزان کے وقت غیب ہو جاتی ہم کہتے کہ وہ دور ایسا تھا کہ لچ ہوتا تھا باتروم کے ساتھ تو پھر وہ اندری بزو پڑھ کے تو جب سے شادی ہوئی تب سے پھر کوئی چالیس پچاس سال رات کو دو بجے سے لے کے صبح فجر تک تج جر در آر رو اس واق ہم نے تو گلی باتیں کی ہے انہوں نے باقی اسلام کو کی صحاب دعا آرہت تو لکھنے لکھانے کا شوق ہے آپ میں صحیح تینوں بھائیوں میں یہ شوق کس حد میں آیا یہ جو بڑی خوش آئن بات ہے ہم تینوں کو اپنی لازت سے زیادہ پیسہ ملے اللہ کے حضر بست تو ہم اپنی ایدلٹی جانتا جاننے چاہتے تھے ہمیں نہیں اتنا لکھ نے لکھا نوار وقت میں ایک دن کسی نے کہ کچھ لکھ لکھ دن تب مجید نرزامی صاحب ہوتا ہوگئے تھے اس سے پہلے مجید نرزامی صاحب نے مجھے کہ بھئی تو لے میں لکھنا شروع کر دی تو سندے میں جو 20 سال میں نہیں آتا تو سندے میں مین ان کے لگنے لگنے لگ تو مجھے ملی تھی جو اب میرا بات کرنا اس کے لئے فائدہ نہیں تو وہ 3-4 سال کرتا رہا تو اس کے بعد میں ایک دو تین بات سے اور ایک دفعہ مجید صاحب was getting old اور ان کی جو بھان جی ہیں بھتی جنہوں نے ٹیک آور کر لیا نوار انہوں نے میرا گولم کو کر دی اور جب میں نے سوہ پڑا تو اس میں چار پانچ رہنی غیم تھی سری تو میں نے اسیر مرخان کیا کہ یہ کسرہ کر سکتا یہ کسرہ بدل سکتا اور وہ تھا بھی اکنامکس بیس پہ اکنامکس بیس میں نے کہ یہ نہیں ہو سکتا نہیں یہ پہ تو پہ میں نے کہ آپ بھی خوش رہے میں بھی خوش رہوں آخری دو تین سوال سر کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سے عظیم لوگوں سے ملے سب کا گھر میں آنا جانا رہا تو کوئی آپ نے کوئی دو تین quality سب میں common دیکھی ہو کہ یہ چیز سب میں پائی جاتی ہے تب وہ جا کے خاص مقام حاصل کر پاتا زندگی میں تو کوئی آپ کا ایسا ایسا یہ سوال غلط کوئی quality ہر اللہ کی رنگ مختلف ہے اس وقت سات عرب انسان ہیں سات عرب راستے ہیں اللہ کوئی طرف پہنچ نہیں اور سات عرب رنگ کے رنگ تو وہ جیسا رنگ تو نہیں بنو نا اللہ اور جیسا رنگ تو نہیں چڑھاتا اور جیسا رنگ دونوں کو بنو جیسے کوپیکٹس ہو جائے تو کوئی کامن elements بھی کسی میں نہیں ہو سکتے کامن elements میں اتنی زیادہ consistency اتنی زیادہ perseverance اور اتنی convection dedication hard work باتی چلی گیا پکا چڑھا گیا کوچ ہی تنی ابو نے اخبار کو لاتے رہے کتاب پڑھ کے صحیح ہم وہ وہ ہے جی یعنی کہ discipline 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 صحیح اور وقت کے ساتھ ہم اہنگ اور اپنے آپ کو مولد کر جی وہ وہ قدرت اللہ شاہب میں تا discipline پانچ پانچ منٹ پہ چائے پی نہیں وہ چیز میں چیمپئن تھے وہ اس جیسا نہیں نہ ہے نہ ہوگا نہیں نہ 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 دیکھنا چاہتا ہوں نہ ہوگا ٹھیک 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 سر ویسے آپ کو بتائیں کہ لوگوں کو ہمیں ہمیں بعض اوقات رہتی ہے کہ ان کا انٹرنل سرکل تھا شواق احمد ممکاز مفتی قدرت اللہ شہاب ابن انشاء یہ سارے دوسری کہ یہ کیا لوگ تھے مدھا مدھا چار پانچ لوگ ککھے ایک پرنسپل سیکٹری ایو خان اور اسے پہلے تین جو پریزیدنس ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والا قدر طرلا شہاب ٹھیک ہے اور اس کو اس جمعانے میں وائل قسم کی پارٹی پہ تو وہ ایک سو اکیس داستان سرائے میں بٹھا تو بس وہ چھپ کے کہتے تھے ہانڈی کے اوپر سے چھتتا نہیں اٹھا لیکن لیکن بعض جسرا ممتاز مفتی نے اٹھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام سے لگتے ہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی پھر بھی اتنی ایسی ان کی شخص دونوں نے قدرت اللہ شہاب کے ساتھ بری بہت مانتے شہاب چچا کو تھے چلے جاتا تھے ان کو لے کے اس پیر کے پاس کسی کہ یار وہ اتھے میں تو آپ کو نام بھی لے کے دے سکتا تو انہوں ملن چل 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 تو میرے حساب تو وہ سارے پیدسترین تھے in فرنٹ آف قدرت اللہ شاہ صحیح اور اسی طرح آپ اسی جو واصف علی واصف ہیں اور ان کو بھی اسی league میں رکھتے ہیں ان کا بھی ایک جو ایمپاکٹ ہے society کے اوپر لوگوں کے اوپر انہوں نے بہت اس حوالے سے کام کیا جیسے صحیح 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 چلتے چلتے پوچھوں گا کہ یہ جو پورا جو ان کی زندگی ہے جو تعلیمات ہیں اس کو آپ کس طرح سے آگے جاتا وہ دیکھتے ہیں اور یہ جو ہماری نئی نسل نوجوان ہیں وہ کس طرح سے یہ زیادہ پڑتی ہے اگر جتنی راجہ کے نئی نسل پڑتی ہے حالان کہ میرے بیٹے نے سب سے پہلے اردو چھوٹ ٹھیک ہے تو یہ کس طرح کے سپیلنگ ہوتے ہیں میں کہ یہ لیکن یہ بات ہے کہ بیسکلی کیونکہ فرسٹیشن سٹریس بڑھ گیا تو اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے دعائیاں کی کچھ علاج بتائیں تو وہ کر لیں اس کے فادہ ہو جو اور بہت کو ہوا ایسے تو نہیں لوگ رہو تو ان کو مطلب یہ آگے لے جانے کے لیے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو ان کی کتابیں پڑھی جائیں کس طرح سے اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جس طرح وقت بڑھے آگے تو یہ کوئی یہ کیا آپ دیکھیں تیکھیں اشباق امید بانو کچھ سکھ کے لیے ہم لوگوں نے کوئی trust یا کوئی اس کے سب کا ہم چاہتے ہم بنا سکتے ہم تینوں بھائی بنا سکتے ہم تینوں تھوڑے سا اچھے تھے لیکن میں نہیں بنا ہم نے کہ ابو کو جب cancer diagnosed ہوا pancreatic scantus وہ تینے بھے تھے تو گال بریدر کا پریشن کیا تو اس کے بیچ میں ایک پنگ پونگ کے سائز کی ان گروہ تھی تو ڈاکٹر کے میں آؤ کے ایک دفعہ بس دیکھا میں میرے بات کو اس رہا جوڑ کی ترکلی ہوتی تی موافی لگتی تی تو اگلے دن ہی تی اگلے دن ہی انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے تو آپ ہی غالباً تھے اس موقع پر ہسپتال لے جانے پر؟ جی میں ہماری موٹا ہوں ٹھیک ہیں۔ میں ایک ہوں اسے ہنے موٹا ہوں موٹا ہوں ٹھیک ہے، ایک ہماری ایک ہقینہ ہمارے میں لاستن سرہ ایک بار سانیر ہوں۔ میں اور موجودک سارا ہوں۔ مجھے ہی ایجر ہی۔ دوسرا پیویڈ ہے لیکن وہ پروڈس ہے میرے ان لاز کی طرف پر نے بچے دیا کافی تو میں تو ان کے ساتھ رہے ہیں چھپکا رہا ہوں آپ کے ان کے ساتھ جو محبت ہے جو یادیں ہیں وبستگی ہے وہ آپ کی باتوں سے جھلک دیا تو ابھی لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمارے بات کرنے کے لئے میں بانو کچھ سے ایک کو تمہارا ایک آدمی محبت کرتا تھا تشفاق حمد کو بھی بہت لوگوں نے محبت ہے محبت کے ساتھ محبت کے پاس دعا کی بہت طاقت ہے تو نیچلی جو خواہش رکھتے ہیں کسی کو بھی ضرورت نہیں سب لوگ کسی کو بھی درویش کی ضرورت نہیں سب اپنی خواہش کے غلام ہیں اور وہ ان کو صحابہ دعا کی ضرورت ہے صحیح یا تو وہ خواہش کو ختم کر دے تو کون کرنا چاہے گا نفی اس بات یا ذکر کرنا چاہے گا اتنی ضرورت کرو اللہ ہو کرو صحیح یہ ایک اپنے آسان کام نہیں یہ جو ایکسسائز ہیں میڈیٹیشن ایکسسائز ہیں جو مختلف ڈسپلن آف سوفیزن نے انوینٹ کی تیوک آپ کے اندر جو چکراز ہیں اور جو آپ کے اندر اذکار لگیں ان کو چمکانے کے لیے وہ بیس ایکسسائز ہاں اببو کی فلم کی مطالق بات کی دا سکتی دھوپ اور سائٹ دھوپ اور سائٹ ہاں صحیح ہے اور ہاں تین بجے لگی سوا تین بجے اتر گئی ٹھیک ہے اور اببو نے وہ ہی کیا تھا کہ سوشل پرابلم کو ابھی کیا اور اس کو کیا اور لانے کی کوشش کی اور عزت نفس کے لیے بہت بات کرتے تھے کہ جب تک غریب کو عزت نفس نہیں ملے گا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے اور سر اشواق احمد کے یہ تھیسس بھی تھا نا کہ جب وہ پاکستان ہجرت کر کے آتے ہیں تو وہ یہی بار بار اپنی محفلوں میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان بننے کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ لوگوں کی عزت نفس بحال کرنا تھا کیونکہ روٹی کپڑا مکان اور بنیادی ضروریات تو پہلے بھی میسر تھی انہیں یہی ان کی ساری زندگی سٹرکل رہی چاہے وہ ڈرامے تھا تلکین شاہ تھا فلم تھی یا داستان کو ایسی ہے کچھ دیکھا جائے تو یہ شوٹ آؤٹ تو ٹو نیشن حضرت کاج آزم کی رحمت اللہ عنہ کی بات سے ٹو نیشن تیوری کا صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ ہندو آپ کی عزت نفس تستہ رہنے دے سکتے ہیں یہ چاہے لیبرل ہوں یا کچھ ہوں میں تو بڑی ڈو نیشن تھیری میں بلیب کرتا ہوں آپ ان کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشنز بڑھا رہے ہیں آپ کے لئے پروگرام کے لئے مشکل ہو جائے گا تو اس اس کو چھوڑ دیں نہیں اگر آپ ایڈ کریں سر بڑی زیرا کر سمجھدار آرڈینس ہے آپ کو بتا ہے اچھا چلیں جتنے بھی بیورکرات اور جتنے بھی پولٹیشنز ایک پلڑے میں ڈال دیں اور ایک پلڑے میں وہ فریل آدمی جو جنہ کیپ پہنتا تھا یا اس سے پہلے بروک شیوز اور فیوٹی سوٹ پہنتا تھا یا دوسرا بروک پہنتا تھا تو وہ پلڑا جس میں پوری ہے کا مینہ جتین بھی بن سکیں ہیں آٹھے سے بھی ٹیکنکورٹ وہ ہلکا ہے اکاہلے آدم سے اور یہ لوگ بات کرتے ہیں ان کے خلاف شرم آدمی چاہیے دو آدمیوں کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے ان کے خلاف بولنے نہیں صرف یہ جو یہ جو گٹس جوڑا ہے ایموشنل بات ہے لیکن آپ کو لگے گی یہ ایموشنل بات ہے اگر نہیں ہوتے تو شکت آپ کی بیٹیوں کی شادی ہو رہی تھی پھر آپ مینڈ نہ کرتے ہیں بلکل نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں پہلے دن سے یہ جو گٹس جوڑا ہے مختلف اداروں کا جب باکستان بننے کے بعد سے تو وہ معاملہ کبھی جائے نہیں سکا اس طرح جس طرح سے سوچا گیا تھا کنسید کیا گیا تھا کہ ملک کیسے ہوگا اصل میں سارا بھوکا ننگا ہے نا بندہ غریب اور اس کو پربلیش مل گئی اوپننیس مل گئی یہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پہ ریشو زیادہ ہوگی مسلمانوں کی وہاں وہ یوں دی دی جائے تو جتنا بھی ضریب آدمی تھا بائی دی اینڈ وہ بھوکا تھا کئی سو سالوں کی سندیوں کا وہ پھر یہاں پہ جو پارٹیشن میں دسٹریبیوشن آف ویلت ہوئی وہ پھر وہاں سے موچید نے ہاتھ ہاتھ کنال کے یہاں پہ گھر نکالے تو تب ہی سے یہ پریسیدنٹ سیٹ ہوا پھر وہ کہہ دے نا جالی کلیم جہاں وہ اصل پہلے جھوک جو تھے وہ وہاں سے بولے گئے تھے جب جالی کلیم جمع کروائے گیا جی جی جالی کلیم اسی وقت سے شروع آئے ہیں تو تب ہی تب ہی مسلمان جب اللہ کا تمہاری ازمائش کی دولت ہے تو بات کل پھوڑ نہیں سکتی صحیح دوسرا آپ کو لگتا ہے مسلمان ہے انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں ایک دو دہائیوں میں یہ حالات جہاں کچھ بدلیں گے اما کہتی تھی کہ پاکستان دنیا کی باہر میں سب سے بڑی طاقت ہو جائے گی کچھ سالوں کے بعد صحیح آسان چوزوی برکت علی صاحب نے کہا ہے نا پاکستان کے لئے برکت علی صاحب 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 سے روی صاحب برکت علی صاحب کرتی اس وقت تو ہم تو صرف چند لوگوں کی اور بابوں اور درویشوں کی اور رات کو رونوں والے کی اور جھولی پھلا کے جو روتے ہیں ان کی بزر سے بیٹھے ہیں نہیں ? جتنا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور کوئی ملک نہیں ہے آپ جس ملک پر بیٹھے ہیں وہ اس کی آدھی سٹھ نہیں کہا سکتا آپ کی 52 سٹیس پتہ نہیں چلے گا ٹیکسس تو پچھلے بطالیس سال سے کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں لہذا کر دیا ہے دی کے سر اس کو یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں گفتگو کو بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ کے وقت دینے کا اور یہ جو ساری خوبصورت یادیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور اگر کوئی میری تو اس کو میں ابھی کہتا ہوں یہ وہ مرکس ویلکم تو جناب آپ سن رہے تھے اشواق احمد بانو کچیہ کے چھوٹے صاحبزادے اسیر احمد خان کی گفتگو اور کچھ اندر کی کہانیاں اور اندر کی باتیں ان سے جاننے کی کوشش کی اور امید کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات اور ان کی جو یہ جو پوری جو باتیں ہیں اس سے ہم بھی اپنی زندگی میں تھوڑی سی انسپیریشن دے سکیں انشاءاللہ آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا آلام پیس